اس کے رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا کہ پتن نے بغاوت کرنے والے ویگنر گروپ کو یوکرین کی جنگ میں اترنے نہیں دیا جائے گا اس سے پہلے ویگنر گروپ کے مکہ یوگینی پریگوزن خود یوکرین میں اپنے لڑاکوں کے ساتھ اترے تھے لیکن پچھلے ہفتے یوگینی پریگوزن کے عدیش پر اس گروپ کے لڑاکوں نے موسکو کی طرف ہی کوچھ کر دیا تھا جسے پتن کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی بغاوت قرار دیا گیا اور اسی وجہ سے غصہ پتن نے ویگنر گروپ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی خبر کے مطابق روس نے صاف کہہ دیا کہ اب ویگنر گروپ کا ایک بھی لڑاکہ کسی بھی قیمت پر یوکرین کی جنگ میں نہیں اتر پائے گا ساتھی یوگینی پریگوزن کو ایک اور بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے روس نے ویگنر گروپ کی فنڈنگ پر بھی روک لگا دی مطلب یہ کہ اب پتن سے بغاوت کرنے والے پریگوزن پائی پائی کے لیے ترس جائیں گے اور مانا جا رہا ہے کہ اگر پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ان کی قسمیں کھانے والے ویگنر لڑاکے بھی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مطلب یہ کہ ویگنر گروپ نے ٹینکوں اور ہتھیاروں کے ساتھ روس کی راجدھانی موسکو کی طرف جو کوچ کیا تھا اس کے پیچھے پتن کے چودہ آفسروں کا دماغ تھا یوکرین کی سیکیورٹی چیف نے پسٹیمی میڈیا کو دیئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ یفگینی پریگوزن اکیلے نہیں تھے بلکہ اس پوری گھٹنا میں پتن کے بہت قریبی چودہ آفسر شامل تھے اس سے پہلے یوکرین کے راشت پتی ولوڈی میر زیلنسکی نے بھی دعویٰ کیا تھا پتن کی سرکشہ میں تینات افسر اور ان کی سینہ کے کچھ بڑے ادھکاری ان کی ہتیا کر سکتے ہیں ویگنر گروپ کے ودرو کے بعد ایک بار پھر یوکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ پتن کمزور ہو چکے ہیں ان کے افسر کسی بھی قیمت پر انہیں ستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں یوکرین کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا کہ ویگنر گروپ کی بغاوت کے بعد پتن نے روس کی خفیہ ایجنسی ایف ایس بی کو یوگینی پرگوزن کو مارنے کا حکم دے دیا پچھلے ہفتے ویگنر گروپ کے لڑاکوں نے ٹینک اور ہتھیاروں کے ساتھ روس کی راجدھانی موسکو کی طرف کچھ کر دیا تھا حالانکہ بعد میں سمجھوتا ہونے پر پرگوزن کے لڑاکیں لوڈ گئے لیکن بغاوت کی اس گھٹنا نے پتن کا خون کھولا دیا یوکرین کی خفیہ ایجنسی کے ایک بڑے افسر نے دعویٰ کیا کہ بغاوت کے ترنت بعد پتن نے روس کی خفیہ ایجنسی ایف ایس بی کے افسروں کے ساتھ بیٹھک کی اور یوگینی پرگوزن کا کام تمام کرنے کا عادیش دے دیا حالانکہ بغاوت کے بعد ایف ایس بی نے ویگنر چیف یوگینی پرگوزن پر ترنت ایکشن نہیں لیا اور دعویٰ کیا جارہا ہے کہ پرگوزن نے اپنے لڑاکوں کے ساتھ مل کر روس کے قریبی دیش بلہ روس میں اپنا نیا چھکانہ بنا لیا ہے اس ویج یوکرین کی خفیہ ایجنسی کے افسر نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ویگنر گروپ کے ویدرو کی خبر یوکرین کی سینہ اور خفیہ ایجنسی کے بڑے افسروں کو ایک مہینہ پہلے ہی ہو چکی تھی اس ویجی روس کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ویگنر گروپ کی بغاوت کے بعد پتن نے یوکرین میں چیچن لڑاکوں کو اس کی جگہ لینے کا عدیش دے دیا خبر کے مطابق پتن کے بہت وفادار چیچن کمانڈر رمضان قادرف نے ان سے ملاقات کی اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ملاقات کے بعد قادرف کو پورے یوکرین میں کھلی جنگ لڑنے کی چھوٹ مل گئی کیونکہ اب تک یوکرین کے کئی حصوں میں ان کے لڑاکوں کو ویگنر گروپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑنی پڑ رہی تھی لیکن یوگینی پرگوزن کے ودروہ کے بعد پتن نے ان سے پوری طرح پلہ جھاڑنے کی ٹھان لی جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ ان کے لڑاکیں بخموت سمیت یوکرین کی ان جگہوں پر جنگ لڑنے پہنچ جائیں گے جہاں سے ویگنر گروپ کی ویدائی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اگر یوکرین میں کچھ ویگنر لڑا کے بچ گئے ہوں گے تو چچن لڑا کے انہیں بھی قابو میں کرنے کا کام کریں گے امریکی نیوز چینل سینن کی ایک ریبورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پتن سے غدداری کرنے والے جنرل سرگئی سرووکن ویگنر گروپ کے وفادار سدس سے تھے ویگنر گروپ کے پرموک یفگینی پرگوزن نے پتن کی سینہ کے اس بڑے افسر کو سیکرٹ وی آئی پی سدس سے بنا رکھا تھا مطلب یہ کہ جنرل سرگئی سرووکن روس کی سینہ میں کام کرتے ہوئے یفگینی پرگوزن سے بھی وفاداری نبھا رہے تھے سرووکن وہی افسر ہیں جنہیں پچھلے سال اکتوبر میں پتن نے یکرین یودھ کا کمانڈر بنایا تھا لیکن امریکی نیوز چینل سینہ نے دعوا کیا کہ سرووکن ویگنر گروپ کے تیز سیکرٹ وی آئی پی سدس سےوں میں شامل تھے سینہ کی رپورٹ کے مطابق روس کی سینہ کے کئی دوسرے سینئر ادھکاری اور خفیہ ایجنسیوں کے افسر بھی ویگنر گروپ کے سیکرٹ وی آئی پی سدس سے ہیں آروپ تو یہ بھی ہے کہ ویگنر گروپ کے ودرہو کی جانکاری جنرل سرگئی سرووکن کو پہلے سے تھی لیکن سرووکن کو ویگنر گروپ کے ودرہو کے بعد سے کہیں نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پریوار سے بھی سمپرک نہیں کیا امریکہ کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پوتین نے انہیں گرفتار کروا لیا ادھر پشیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس میں ودرہو ختم ہونے کے باوجود ویگنر گروپ بھرتی کرنے میں جھٹا ہوا ہے جس نے پچھلے ہفتے روس میں پوتین کے خلاف بغاوت کا بگل بجا دیا تھا لیکن اس کے ایک دن بعد ہی اس نے اپنے قدم پیچھے بھی کھیچ لیے تھے جسے دیکھ کر لگا کہ مانو ویگنر گروپ نے پوتین کے سامنے اتھیار ڈال دیا ہوں لیکن اب پشیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس سے مل رہی دھمکیوں کے باوجود ویگنر گروپ اپنی طاقت بڑھانے میں جھٹا ہوا ہے اور اپنے گروپ میں نئے لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے اور اس نے روس کے کرسنادار شہر میں ہی اپنا دفتر کھول رکھا ہے جہاں وہ ماشل آرٹسکول اور فائٹ کلب میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کرنے میں جھٹا ہے موسیقی